ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہ ہے ایونیگر ٹائم اور پیہو کے دادی سیکھ رہی ہے سکوٹی اور یہ ہے ان کا پوتا ایڈی اور پیہو کے دونوں کزن گھر آئے ہوئے تھے تو پیہو اور دادی نے سوچا کہ اس سے سکوٹی چلانا سیکھتے ہیں اچھا دادی کو اہنا ایڈی نے پہلی بھی سکوٹی چلانے سے کھائی ہے تو ممی نے سوچا کہ آج میں فیسے تھوڑا سا ہاتھ ساف کر کے دیکھتی ہوں ہم ان کے ہاتھ میں بلکل بھی سکوٹی نہیں دیتے ایک تو ایز بھی ہے پھر ہمیں ڈر بھی مہت لگتا ہے دوسرا اس کے بعد پیہو نے بھی ٹرائی کیا پیہو کو بھی اس کے پاپا نے سکوٹی چلانے سے کھا دی ہے بٹ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے ایڈ کلاس میں ہی ہے تو ہم اس کو پوری طرح سے سکوٹی اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں تو یہاں دونوں مجھے لے رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ کہ ہاں بھائی اممہ بھی لگی ہوئی ہے اور پی ہو بھی اس کے بعد گوگل سے میرا ایک لنک آیا تھا تو پھر ہزوڑ لگے ہوئے اس لنک کو ڈالنے میں تو یہ ایک ڈیزٹ ہے جو ڈالنے ہیں جس سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں اسی ایڈریس پر میری جو پیمنٹ ہے وہ آئے گی تو پھر یہ تو آج کھٹ رہی ہے میتھی تو سب کو کھانے آئے یہاں پر آج میتھی کے پراتھے اور جلدی جلدی سے میتھی اور پالک یہاں کٹا جا رہا ہے اچھا کئی بار کیا ہوتا ہے نا شام کی پوجہ ہو چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ میتھی کٹتی ہے اور پالک جو دونوں چیزیں ہیں میں ماننگ میں نہیں کٹواتی کئی بار ساویتر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ ایمننگ میں ہی کٹ دیتی ہے تو یہاں میرا چائے کا مسالہ ختم ہو چکا ہے تو میں وہ بنا رہی ہوں اس میں میں نے ڈالی ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی کالی میچ اور لانگ اور میں اس کو اچھے سے مکسی میں چلا دوں گی اور اس کا چھوڑا کر دوں گی اس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ مسالہ میں یوزولی ختم ہونے نہیں دیتی ہوں کیونکہ بہت چھوٹکی پر یہ مسالہ چائے میں ڈلتا ہے بہت اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے یہ دیکھیں یہ پیس چکا ہے اب میں کروں گی کیا کہ پیٹی کے پراتھوں کے ساتھ پہلے ہی چائے بھی بنا دوں گی تاکہ بات میں میرے کو بیچ بیچ میں پراتھے بنانے کے رسٹو بینس نہ ہو کیا ہوتا ہے نا ایک گیس پر چائے بن رہے ہوتی ہے ایک پر پراتھے بن رہے ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہونا چائے بنا کے فٹا فٹ سے کیٹل میں ڈال دیتی ہوں پھر جیسے جیسے جو جو کھاتا جائے گا وہ ساتھ میں اپنے چائے بھی لیتا جائے گا اچھا کئی وقت کیوں ہوتا ہے بہت من کرتا ہے کہ ہاں بھئی نائٹ میں کچھ الگ کھانے کے لیے تو ہم سدیوں میں سپیشلی سدیوں میں ہم کبھی کبھار مطلب once in a while ہم لوگ کھا لیتے ہیں میتھی کے پراتھے تو یہاں پر میری میتھی اب میں میتھی میں اٹ کروں گی تھوڑا سا قدگس کیا ہوا لسن لال میچ اور حلدی اور دھنیا پاورڈر اور اس کے بعد میں اٹ کرنے والی ہو تھوڑا سا گرم مسالہ اور پھر میں پھر میں سارے مسالوں کو اچھی طرح سے ملا لوں گی اس طرح سے اور یہاں پر آپ کو سپیشلی جو دھیان رکھنا ہے آپ کو نمک اٹ بالکل بھی نہیں کرنا اور یہاں پر میری چائے جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بس میں نے چائے کچھ ہان کی کیٹل میں ریڈی کر دیا ہے کیٹل کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور یہاں میں نے تیاری کر لیا پرانٹے بنانے کی اور توا گرم ہے فٹا فٹ سے آپ کو آٹا لگا لینا ہے اچھا آٹا جو لگاؤ گے وہ جیدہ ٹائٹ بلکل بھی نہ ہو ادروائز پرانٹے جو ہے وہ فٹ جائیں گے تو سوفٹ سا آٹا لگانا اور یہاں میں اوپر سے آپ نے دیکھا نمک اٹ کیا اور اس کو میں نے میکس کر لیا تاکہ اگر آپ پہلے سے نمک ڈالو گے تو کیا ہوگا میتھی پانی جھوڑ دے گی اور پرانٹے جو ہے وہ بلکل فٹ جائیں گے تو یہاں پر میں نے اوپر سے نمک اٹ کرنے کے بعد اچھے سے میتھی کو مسالے میں ملا لیا ہے نمک کو ملا لیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ بے لوگے تو وہ فٹے گا نہیں اور آپ کے پرانٹے بہت ہی اچھے بنیں گے کئی لوگ جو ہوتے ہیں آٹے میں ہی میتھی کو اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اس کے بعد پرانٹے بناتے ہیں بٹ میرے گھر میں کیا ہوتا ہے اس طرح سے میتھی کے سٹف پرانٹے ہی بنتے ہیں اور ہمیں یہ والے پرانٹے بہت پسند ہیں اچھا کئی بار ٹائم نہیں بھی ہوتا تو میں وہ ہی والے پرانٹے بناتی ہوں آٹے میں ہی میتھی کو گون لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد پرانٹے بناتی ہوں بٹ ہمیں یہ والے پرانٹے بہت زیادہ پسند ہیں انفیکٹ سب ہی کو پسند ہیں بڑوں کو بھی بچوں کو بھی بس اس کے بعد میں جلدی جلدی سے پرانٹے سیکتی جا رہی اور سب کی پلیٹے لگتی جا رہی ہے بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اس ٹائم پہ مطلب پرانٹے کھانا اتر وائز مالنگ میں تو سب کھاتے ہی ہیں یہ ہے پرانٹے اور یہاں پر ہے مکھن اور ساتھ میں ہے چائے ہلو تو اس وقت بجوے رات کے گیارہ اور ہم لوگ دونڈ رہے آئس کریم اور ہمیں کہیں بھی آئس کریم نہیں مل لی ہے اور نونہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں ان انڈ آؤٹ اور وہاں پہ اٹلاس ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں ہمیں آئس کریم پکا مل جائے گی لیکن پھر بھی ہم بیچ میں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں شاید کریم مل جائے اور بچے کتے خوش ہے اور ابھی سدھیاں پوری گئی نہیں ہے اور آج تو بلکی ٹھن بھی ہے لیکن پھر بھی آئس کریم کھانی ہے آئس کریم کھانا گوڈ لگ ہوتا ہے آئس کریم بہت زیادہ مجھے کھانے کے لئے نہیں میں تہیار ہی تب ہوا میں نے کہا پہلے ہم گئے ہم نے ڈنڈی وہ ملی نہیں آئس کریم تو پھر یہ آئس ہو گئے میں نے کہا میرے پاس ہی کھار بھی طریقہ آئس کریم کھانے کا انہوں نے کہا کیا میں نے کہا اس کے لئے فیس لگے کہ نے کیا میں نے کہا فائف کس ادھر فائف کس ادھر ادھر پیو دے گی ادھر ڈوڑو اور مجھے ایک بھی کس نے ملی ہے تم تو روک رہی تھی مارکو ہم میں واپس مگاڑی موڑا مجھے بھی مل گئی ہے رشوت میں کافی ساری کسز اور یہ وجہ سے رات کے گیارہ اور میں کر رہیتی سونے کی تیاری تو میری کنڈیشن کو دیکھ کر اور آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کی کیسے میں سو رہی ہوں گی اور یہ لوگ مجھے اٹھا کے چل دیئے ہیں کی ہم انہین آٹ جانا ہے آئس کریم کھانے کے لئے اور یہ اس طرح کی چابی کبھی کبھی ان لوگوں کی بھری جاتی ہے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں دیلی کا ساؤھ ایکس ہے جو پورا رات کو بند ہو چکا ہے بلکی ٹین او کلاک تک آپ کو یہ بند ملے گا اس کے بعد اوپن نہیں ملنے والا انفیکٹ اس سے پہلے ہی کچھ یہ بند ہو جاتا ہے اور یہ آگے پیٹرول پم اور اسی کے جسٹ اندر اگر آپ جاتے ہو یہاں پہ سامنے یہ ہے ان این آؤٹ ملے گا 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 یا گھر لے لی Sean ڈیس آئیڈ ہوئی ڈیس آئیڈ کلا ٹھیک مطلب آپ کو اوریوگی کھانی ہے ڈوڈو ٹھیکیا چلو پی ہوں آپ کو اور میری کونسی نائی نائی بابا اتنی کڑوی لگی گی یہ مجھے اچھی سی سیدہ دہود سیدہ دیو ڈوڈو چکے کیا چکے ڈن دن یہ کمہ käytدی ٹھیک گیا ڈوڈ watched تو آپ کا عزún جانے آئیسکرم دیکھ لو میں نے آئیسکرم دیکھو جل سیرا چاہیے جل سیرا چاہیے جل سیرا تو آئی تو میری پی ہوں اور آئیسکرم فیکس ہو گئی ہے لیکن پاپا کو چوکریٹ نہیں ملی انہیں شوگر سوی چوکریٹ چاہیے پاپا کو جل سیرا چاہیے جل سیرا چاہیے پاپا کو جل سیرا چاہیے جو ملنی رہا ہے مطلب نونہ آپ کے کوئی بھی چیز نہیں ملنے والی ہاں کونسی چاہیے دی مینکوپنی لے دی مینکوپنی لے دی میں وہی کہوں گی جو نونہ میری لے پسند کریں گے اور انہیں پتہ ہے نٹسولی چاہیے مجھے یہی چاہیے دی ایک یہ پیست ہے ایک یہ پھرن نٹس ہے ایک پھرن نٹس ایک پھرن نٹس ایک پھرن نٹس ایسے پھرن نٹس ایک رسی چاہیے کیا چاہیے ہم سپس یہ لیا لے بابا مولا جلزیرا کچھ کچھ ہاں صحیح کہ رہے بھئی ہے جلزیرا پورا سامنے کچھ نہیں وہ جلزیرا لیا کچھ 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 اور یہاں پر ہو رہے ہیں بلنگ اور بلنگ کے لئے آپ کر سکتے ہو پی ٹی ایم یہاں پر ہزبن بلنگ کے لئے لگے ہوئے ہیں اور بچے چلے گئے ہیں دوسری سائیڈ ہوتا کیا ہے نا جو آپ ایک چیز لینے کے لئے جاؤ ان این آؤٹ آپ ایک چیز لے کے تو بلکل نہیں آسکتے تو پورا کا پورا بل بن جاتا ہے کافی ساری چیزیں بچے اور میں بھی انفیکٹ کچھ کچھ ہم لوگ لے ہی لیتے ہیں منچیں کے لئے تو وہ ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم سیف دو آئیسکریم لینے گئے تھے اور ہمارا پیک بھر گیا ہے شاپنگ باگ ابھی کھاؤ گا جیدی دوڑو کیا کتی ہے نا پہلے دیدی سے کنفرم کتی ہے کہ دیدی ابھی کھاؤ گے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا اگر دوڑو پہلے کھا لیتی ہے دیدی بات میں کھاتی ہے تو دوڑو کو لالا چاہ جاتا ہے تو وہی سوچتی ہے دیدی ہوں میں دونوں سات میں کھائے چاہے ابھی کھائیں چاہے گھر پہ کھائیں بڑھ دونوں سات میں کھائیں چھوٹے بچے ہیں ان کی اپنی ہی سمجھ ہوتی ہے یہ میری آئسکرم کھانے ہیں اب نیتو رات کے لیے رکھی ہے کھانے کے لیے فٹا فٹا آپ اپت دے دیدی میں نے یہ ریکارڈنگ دے دیدی اصلیت بتا دی بہنے سیتنی بڑی ہے تمہار چواری یہ بچے بے فکوف ہے میری آئسکرم سب سے اچھی ہے میری بہت اچھی ہے سب کو سب کی اچھی لگ رہی ہے یہاں نونا یہ ہے میرے آج کا ولاؤگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پیس میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نا بولیں لبنے چھوٹے ہیں